ابھی ہم وہ گلی میں ہیں جا کی ویڈیو پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی یہ وہی گھر ہے جس کا دروازہ توڑ کے پولیس والے اندر گئے اور جو لوگ سورے اپیرنٹلی ان کو اٹھا کے لے کے گئے پولیس والے جی تو یہاں شالیو منڈا سہرہ کالنی میں کیا کیا ہوا آپ کے گھر میں جی اسلام علیکم جی ہم لوگ گھر میں نارمل بیٹھے ہوئے تھے اچانک سے پولیس آئی بھی دروازہ لگے وا تھا تو لاتا مار کے کھول کے میرے تینوں بچوں کو لے کے گئے میرا ایک حافظ بچہ ہے انہیں تو اتنا رو رہا تھا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آرہا تھا ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے بول رہے بھی میں بھائی کچھ بھی نہیں بچے گھر میں ہیں بولے تو ایسا لاتا مار کے پورے دروازے توڑ کے کر کے اندر خسکے آ کے لے کے گئے اندر بھی پورے کمرے میں پورے پورے کمرے چھک کرے آپ کے بچے پروٹیس میں بھی نہیں گئے تھے نہیں نہیں کئی نہیں گئے بچے گھر میں تھے گھر میں ہم لوگ اچانک بیٹھے ہوئے تھے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا پورے اتنے زیادہ بیس تو بھی لوگاں تھے پولیس والے اتنا ظلم کرے ہمارے ساتھ ہمارے معصوم بچوں کو زبردستی گھر میں سے لے کے گئے ڈیسے جنگو بچہ چھپ کے پلنگ کے پاس بیٹھے ہاتا اس کو ایسا کھیجے کے پورے ڈی شٹ پڑ گئی اور پوری اتر گئے ڈی شٹ بچہ لنگا ہی چلے گیا ایسی زبردستی کر کے لے کے گئے بچے کو میرے تینوں بچوں کو وہ تو حافظ ہے اور نے تو کام پڑا تھا اس کو تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا پورے بچے گھر میں تھے ہم لوگ پورے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے دور آپ کھولے تھے زنزی لگی بھی تھی لاتا مار کے پورا دروازہ توڑ دے رہے ہیں جیسا پورا دروازہ ہلا دیا لوگ پھر میں بولی آخر کیا ہے کھول کے میں بات کرتی ملکہ کھولی تو میں بھائی بچے گھر میں ہیں آپ کیا ہے بچے کچھ نہیں کرے بول کے بول رہی تو میں کوئی ڈھکل دے رہے ہیں لوگ بس پولیس ہم آئے اوپر اتنا ظلم کرے ہیں ہمارے بچوں کو صبر دسی لے کے گئے گھر بیٹھے سو بچوں کو آکے گھر میں گھسکے لے کے گئے آس پاس کے گھروں سے کتنے بچے گئے آس پاس کی بھی بازو والوں کے بھی ہے اور تقریباً کتنے گئے کی نہیں معلوم ہے ہمارے گھر کے تو تین بچے ہیں اور بازو والوں کا ایک بچہ ہے آپ کے ہزبنڈ گا ہے ہزبنڈ وہی ہے بچوں کے پاس وہاں لے کے گئے یا لے کے گئے بچارے خالی گھوم رہے ہیں ہمارے پر ظلم کر کے بچوں کو گھر بیٹھے بچوں کو لے کے گئے بس اپنا بس دیکھئے لوگ کے لیے کیا کرنا ہے شکریہ شكرا releasing